اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل خوش حمدید ایک نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث میویش آج کا ویلوگ صبح ماننگ سے سٹارٹ کریں اور بجو کو ٹی فن میں ڈالنے کے لئے میں نے سپیکٹی بنایتی سپیکٹی کو بنانے کے لئے میں نے آل ریڈی ریسپی اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہوئی ہے آپ جا کے میرے چینل کو ویزٹ کریں اور وہاں سے سپیکٹی کی ریسپی لیں اور اپنے بجو کو مزیدار سی سپیکٹی بنا کر دیں اور پھر میرا بس اتنا سا جو مکسر تھا وہ بنا تھا اور پھر باقی میں نے چکن وغیرہ شامل کر کے آج ویجیز میں نے ڈالی ہی نہیں تھی اور بس چکن شامل کر کے تو پھر میں نے اس پیکٹی کو بنانا کے تو جلدی سے سکول کے لئے ریڈی ہو کے ہم لوگ ہوگئے جی روانہ سکول کے لئے عبداللہ کو کھانے تھے نوڈلز اس کے لئے لگ سے بنائیں اور شام کے وقت جب ہم لوگ دوپیر کو کر واپس آئے تو زہر سے بات ہے جو کھانا شام کو ہم لوگوں نے بنایا تھا وہی دوپیر کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو پھر شام کے وقت اتنی خوبصورت ہوا چل رہی تھی اور آج دو دنوں کے اتنی شدید گرمی تھی نا کہ بس بیٹھا نہیں جاتا تھا اور اتنی گرمی تھی اور آج ماشاءاللہ سے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پہ بارش ہوئی ہے اور یہاں پہ میری بیٹی جس کو ڈرائنگ کرنے کا شوق ہے اس کو آج وہ بہتی سیڈ تھی کیونکہ اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ ماما میں نے کلگیرافی میں حصہ لینا ہے لیکن اس کی تیچر نے بولا کہ آپ نات پڑھیں گی تو وہ صبح سے ٹرائے کر رہی تھی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے میں نا اچھی طرح سے نات پڑھ دوں لیکن اس کی نصور لگ دی نہیں تھی یہاں پہ میں شام کے وقت کھانا منا رہی تھی اور ساعت میں چاول بنائے تھے چاول بنائے تو سلاعت تو ضروری ہے تو سلاعت میں پیاز ہم پنجابیوں کے لیے بہت ضروری ہیں اور آئیں تو ہم لوگ ہیں نہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ پیاز کھاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پیاز وغیرہ دو لیے اور پھر ساتھ میں برطن وغیرہ کو واش کے لیے پیچھے میں رہانے والے شوق کو اگنور کیجئے گا اور پھر اس کے بعد دال بنائی تو دال میں مجھے لگ رہا تھا کہ ایسے سفیس فیس ہی لگ رہی ہے تو پھر بس اس کے اندر ہاتھی چمچ میں نے حلدی کی جامل کر دی اور آئل وغیرہ ڈال کے تو یہاں پہ لسن اور درکہ پیسٹ بنا کے تو دھڑکہ لگا کے تو بس سادی سی ہم لوگوں نے دال بنا لی تھی اور یہ بڑی زبردست مزے کی بنتی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے کہ مسہور کی اور موہ کی دال کو مکس کر کے تو بنایا تو ایک تو فٹاوٹ بن جاتی ہے پندرہ بیس منٹ کے اندر یہ دال تیار ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ بنتی بھی اچھی ہے تو چاپ لوگ کے ساتھ بہت مزات ہے کچھ لوگوں کو نہیں پسند لیکن یہ ایک دفعہ ٹرائے کریں میرے کہنے پہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو جو لوگ میری دوپیر میں ویڈیو دیکھیں گے ان کو ضرور بھوک لگے گی اس ویڈیو کا دیکھیں کیونکہ اس پلیٹ کو میں نے اتنا خوبصور رہے ڈیکوریٹ کیا ہوئے نا کہ بڑا ہی زبردست لگ رہا تھا تو آج میرے بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ ماما ہم لوگوں کو ٹریٹ دیں آپ کے ٹک ٹاک پہ ٹین کے لائک ہوگے ہیں تو پھر جب میرے ٹین کے لائک دیو جب میرے بھی ٹین کے لائک دیو تو انشاءاللہ بہت 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 ٹریٹ دوں گے جو میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ان کو شیئر کرتے ہیں تو بس میں نے آپ کو ڈال کے لائک لیکن آئیشہ بھی جب یونی سے واپس آئی تو وہ کہتی ہے کہ ہاں نہیں جی ٹریٹ تو بنتی ہے اس طرح آپ اب ایمان نہیں کریں گے اگر آپ ٹریٹ نہیں دیں گی تو ہے اور کل انشاءاللہ تالہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور کھلائیں گے اس کا بھی بلاگ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شہر کریں گے کہ ہم لوگوں نے یہ ٹین کے لائک ہونے کے بعد ہم لوگوں نے کس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا ٹین کے لائک تو ہے لیکن میری سبسکرائبر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں نا تو ٹو سیونٹی ہیں بس تو ٹک ٹاک ٹیم سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فار یو پہ ڈالا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر آئیں سبسکرائبر زیادہ ضروری میٹر کرتے ہیں لائک سے بھی زیادہ نا تو چلیں جی یہ میری پلیٹ ہوگی ڈیڈی ابھی شام کا کھانا ہم لوگ کھانے لگے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شام کو چاول نہیں کھانے چاہیے لیکن میں کھاتی ہوں اور میرا میسیج ان لوگوں کے لیے ہے کچھ لوگ ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ کائنڈلی اپنی باتیں ادھر اپنے تک محدود رکھا کریں جو بندہ لوگوں کو نہیں پسند تو اسے کنارہ کشی کر لیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو پسند کریں تو یہ تھی آج یہ ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور اس پر کمنٹ ضرور کریے گا اور اس موسم کو بھی میں انجوائے کریں ہوں تینکیو فر واشنگ اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ